اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسی رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین وعوذ بک رب ان یحضرون رب شرح لی صدری ویسر لی امری احلل اقدت من لسانی یقہ قولی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونس اگین الحمدللہ ہماری بڑی زبادہ سیریز چل رہی ہیں we're talking about our predecessors ہمارے جو صرف صالحین ہیں ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور کچھ شخصیات ہیں personalities ہیں which we have already covered اور ابھی ہمارا last جو session تھا کس کے بارے میں ہم نے discuss کیا تھا حضرت ابو بکر کے بارے میں discuss کیا تھا الحمدللہ تو that was our first session اور جو مجھے لگ رہا ہے کہ اگلا اور اس سے شاید اگلا three to four sessions ہمیں ابو بکر رضی اللہ عنہوں کی زندگی کے بارے میں ہمیں سیکھنے میں پڑھنے میں لگ جائیں گے انشاءاللہ اور وہ بھی briefly ہم کچھ واقعات ہیں ان میں سے ہم ان کو لے کے جا رہے ہیں تو I just want to know you guys to tell me کہ where was you know where were we last time کہاں تک ہم نے بات جو ہے اپنی ختم کی تھی ماشاءاللہ anybody else who would like to give an input in this regard تقویت پہنچ گئی تھی تو اس کے بعد ہوا کیا کہ اب تھوڑا ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں flash forward جاتے ہیں تو ہوا یہ کہ جب حجرت کا time آ گیا نا جب مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا so much so کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر bounty رکھ دی تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جو یعنی قتل کرے گا تو اس کو پتہ نہیں کتنے سو اونٹ دیے جائیں گے اس کو امیر بنا دیے جائے گا اور اس کو جس عورت سے وہ چاہیں گے شادی کرنا اس بندے کو اس عورت کے ساتھ شادی کروا دی جائے گی so this was a situation تو ہوا یہ کہ بہت سارے مسلمان جو تھے ان کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ اگر ہجرت کر سکتے ہیں then you can migrate پہلے ابیسینیا میں ہجرت کی گئی تھی ہبشاہ میں وہ دو دفعہ وہاں پہ ہجرت ہوئی تھی اس کے بعد جب مدینہ کا حکم مانگا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں تو بہت سارے آپ یہ کہہ لیں کہ time to time وہاں پہ صحابہ اکرام جو ہیں جیسی ان کا موقع ملتا رہا تو وہ وہاں پہ ہجرت کرتے رہے تو ہوا یہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ بھی مکہ میں ہیں at that time اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ رہی ہیں اور حضرت ابو بکر جو ہے he was waiting actually وہ بہت عرصے سے انہوں نے دو اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی وہ ویٹ کر رہے تھے کہ کب بلاوا آئے تو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ان کے ساتھ ہجرت کروں مدینہ میں تو انہوں نے already he was prepared تو ہوا یہ کہ he is counting the days دن گزرتے جا رہے ہیں تو ایک دفعہ کیا ہوا دوپہر کا وقت تھا عموما ہوتا کہ آج بھی یعنی چونکہ شدید گرمی ہوتی ہے سمر کا جب سیزن آتا ہے خریف آتا ہے تو ہوتا یہ کہ عموما جو عرب ہے وہ قیلولہ کرتے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے دن بڑے ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے وقت ابو بکر کے گھر میں رضی اللہ عنہ کے گھر میں انہوں نے نوک نوک کیا دستک دی کہ عموما کسی کے گھر میں آ جائے نہیں کرتا یعنی نہیں آیا جائے کرتے ایک دوسرے کے گھر میں تو it was an odd time تو جب نوک نوک کی آواز سنی ابو بکر رضی اللہ عنہ جب انہوں نے دور اوپن کیا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو ویلکم کیا تو ان کو تھوڑا سا یہ ہے کہ تاجب بھی ہوا کہ something is serious now کیونکہ عموما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آیا نہیں کرتے تو جب انہوں نے ویلکم کیا گھر میں دونوں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا do you have anybody in your house کہ ابھی آپ کے علاوہ کوئی ہے گھر میں تو انہوں نے کہا جی میری دو بیٹی ہیں حضرت اسمہ اور دوسری کون ہوں گی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اگر آپ تھوڑا سا یہاں تو یعنی گھر سے باہر جانے کی اجازت دے دیں یا ان کو ایسی جگہ میں لے جائیں کہ وہ ہماری بات نہ سنیں کیونکہ I have something very important to share کیوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو مکہ والے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی پیچھے پڑے ہوئے تھے alright تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو دلاسہ دیا آپ بھی فکر رہے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہ اجازت آ گئی ہے کہاں سے اجازت آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آئی ہے جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں وہ جس جگہ میں جس خطے میں جب دعوت دے رہے ہوتے ہیں وہ dependent ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اوپر they cannot leave that place no matter what happens چاہے جان جو ہے آپ سمجھ لیں کہ لوگ جان کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور سارے خطرات ہیں لیکن اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں وہ جگہ چھوڑ نہیں سکتے آپ مجھے بتائیں کون ایسے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے جو چھوڑ کے چلے گئے تھے خسے میں آگئے حضر یونس علیہ السلام سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ بھی کی تھی پھر تو جتنا آپ بھی کہہ لیں کہ شخص کا جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے اس کو پکڑتے بھی پھر ویسے ہی ہیں تو اور پھر ان کی جو ایک مشہور دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت میں ظالمیں اس ویری ویری پروفانڈ بہت زبردست دعا ہے اور نریشنز بتاتی ہیں کہ جو یہ بندہ مشکل کے وقت مسئیبت کے وقت پڑتا ہے نا تکلیف کے وقت تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو ہوا یہ کہ جب ہمارے نبی نے بتا دیا کہ I've got the permission now ہم لوگ travel کر سکتے ہیں تو the first question which ابو بکر رضی اللہ عنہ asked you know what was that کہتے ہیں الصحبہ یا رسول اللہ کہ can I accompany you کہ میں آپ کو join کر سکتا ہوں کیا permission صرف آپ ہی کے لئے یا میری لئے یعنی میں بھی آپ کو join کر سکتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نعم الصحبہ یعنی you'll be my companion journey میں تم میرے ساتھ ہوگے سبحان اللہ what you know what a privilege کہ اب آج بھی میں فیل کرتا ہوں کہ ہمارے کچھ استاذ ہیں کبھی کبھی جب ہم درست اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ یقین کریں جب بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ صرف نام ہی لے لینا آپ کا اور چاہے وہ آپ یعنی یہ کہنے کے لئے کہ سیدھے ہو جو کیا کر رہے ہو آپ کو نے ایک تھوڑی سی you know you feel honored کہ سب کے بندوں کے سامنے جو ہے شیخ نے مارا نام لیا تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم who is the best of creation وہ کہہ رہے ہیں کہ you'll be my companion اب کتنا ان کو time ملا ہوگا آپ اس میں کیا discussion ہوئی ہوگی سبحان اللہ you know it will be between him and نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم what a beautiful discussion and what a beautiful time they would have تو جب ان کو کہا you'll be my companion تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ابو بکر اتنا خوش ہوئے کہ he had you know tears of joy خوشی کے آنسوں نکل گئے اب جب ان کی یہ کیفیت تھی نا تو حضرت عائشہ نا ان کو دیکھ رہی تھی بولتی ہیں کہ مجھے میری جو عمر ہے نا تب تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ انسان خوشی سے بھی روتا ہے تب تک جب تک میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھ لیا کہ آیا بندہ خوشی سے بھی روتا ہے اس سے پہلے پتہ نہیں چلا مجھے پتہ نہیں تھا کہ واقعی خوشی سے بندہ کوئی روتا بھی ہے جب میں نے اپنے والد کو دیکھا تو خوشی کے آنسوں بھی ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ یہ کہتی ہیں کہ یعنی مجھے پتہ نہیں تھا یعنی خوشی سے کوئی روتا بھی ہے جب تک میں نے دیکھنی لیا اپنے والد کو اس وقت روتے ہوئے تو پھر ابو بکر نے کہا رضی اللہ عنہ اہلا کے رسول آپ فکر مت کریں آہیں پی پیئر ٹو کیملز میں نے دو اونٹیاں تیار کر دی ہیں میں نے ان کو کھلا پلا کے جیسے آج فر جیمپل آج کے ٹیم میں بات کریں میں نے اول چینج وغیرہ کر دی ہے گاڑی کو سرویس کر دیا اور سب کچھ اوکی ہے اب نو 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 آج کے لیے آج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آہ تیار تو کر دی ہے بٹ آل پے فور مائی کیمل تو یہ سننا تھا ابو بکر جو ہے وہ کافی جو ہے ان کو ویک یو ہی فیلٹ بیڈ بیڈ نہیں کہہ سکتے ان کو ایسا وہ لگا کہ یا اللہ کے رسول کیا میرے ساتھ بھی تکلوف کریں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسسٹ کیا تو انہوں نے کہا چلیں آپ کہتے ہیں تو جو ہے we'll do it that way تو انہوں نے جو ہے پیمنٹ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے and then they started the journey اور ہوا کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی ہیں اسما بنت ابی بکر اور عبداللہ جو ان کے بیٹے ہیں انہوں نے ہلپ کی ہجرت میں اسما کیا کرتی تھی حضرت اسما وہ جو ہے کھانے کا جو ہے سارا سامان کھانا وغیرہ پروائیڈ کرنا تو وہ ان کے ذمہ تھا اور عبداللہ جو ہیں وہ بتاتے تھے کی what is the scenario کیا ہو کیا رہا ہے مکہ میں how is the situation اور انہوں نے ایک guide جو ہے انہوں نے hire کیا تھا کوئی بتا سکتا ہے اس کا کیا نام تھا guide کا جی does anybody know جی میں نے بتایا تھا you guys are not making notes جی ما شاءاللہ point لے گئے بھائی عامر بن فعیرہ اور یہ کون ہے actually یہ غلام تھے ان کو بھی کنوں نے ازاد کیا تھا ابو بقر رضی اللہ انہوں نے ازاد کیا تھا all right تو عامر بن فعیرہ ان کو you know he was appointed as a guide جن کو ابو بقر نے ازاد کیا تھا تو ہوا کیا you know strange thing happened during the journey ہوا یہ کہ دونوں جا رہے ہیں ٹھیک ہے گفشپ لگاتے ہوئے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ بھی ہیں ابو بکر بھی ہیں باتیں کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ جا رہے ہیں تو all of a sudden ابو بکر ان کے right آ جاتے ہیں تھوڑی ہی دیر بعد ان کے left آ جاتے ہیں تھوڑی ہی دیر بعد چلتے چلتے ان کے پیچھے آتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد آگے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ نے جب یہ observe کی ہے تو کہتے ہیں what's up with that what's wrong with you یہ کیا آپ کیوں کر رہے ہیں ایسے بولتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنے mind میں سوچتا ہوں کہ جب مجھے ایسا خیال آتا ہے کہ کوئی right سے آپ پہ attack نہ کر دے then i move to the right تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ پائے میں اس کے آگے آج ہوں اور جب بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ left سے کوئی بندہ ہو سکتا ہے attack کر دے تو پھر میں اپنے position change کر لیتا ہوں اور میں left side میں آجاتا ہوں similarly i switch back میں پیچھے بھی آجاتا ہوں اور آگے بھی آجاتا ہوں تو سبحان اللہ this shows کہ ابو بکر you know how much concern he was for the protection of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ وقت بڑا آپ یہ کہہ لیں کہ خطرناک وقت اس لیے تھا کیونکہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے bounty رکھی ہوئی تھی کہ we need پروفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے زندہ یا معاذ اللہ ہمیں جو ہے کسی بھی حالت میں ہمیں جو ہے آپ پیش کریں so this was a situation اور آپ دیکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ تنہیت سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی تو protection ہے یہ لیکن ابو بکر نوز کہ میری کیا responsibility بنتی ہے اس وقت تو یہ situation تھی اور اس کے بعد کیا ہوا جب وہ جا رہے تھے تو ان کو ایک news مل گئی کہ جو مکہ والے ہیں وہ پیچھا کرتے کرتے بڑے قریب آگئے ہیں تو وہ پھر ان کو جو ہے نا چلتے چلتے جب ایک غار نظر آیا اور وہ غار کا نام کیا تھا نہیں غارِ ثور غارِ ثور ٹھیک ہے اگر آپ میں سے کسی کا اتفاق ہوئے نا کیو میں جانے کا it's a very small cave یعنی ایک اگر ٹھیک ٹھیک بندہ ہو نا وہ بڑی مشکل سے فٹ آئے گا اندر تو ہوا کیا اور تو کوئی جگہ ملی نہیں چھپنے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس غار کی اندر چلے گئے اور ابو بکر بھی چلے گئے they were like crunched up ٹھیک ہے دونوں جو ہے نا بڑی مشکل سے اندر جو ہے وہ اس کے اندر گئے تو ہوا کیا کہ وہاں پہ نا different اس غار کے اندر نا holes تھے ٹھیک ہے تو ابو بکر نے کچھ ان کے پاس کپڑے تھے additional انہیں نا ان کو cover کیا کچھ holes کو تو ایک آگ جو سراخ تھا وہ بچ گیا he didn't have anything to cover that up تو انہیں نے کیا کیا تھوڑا سا دور تھا تو انہیں نا اپنا جو foot ہے اس کے سامنے جو ہے اس کو آگے رکھے اس کو بند کر دیا اور کیونکہ غار چھوٹا تھا تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کے لابس میں ابو بکر کے you know he was just you know taking rest تھوڑا سا آرام کر رہے تھے تو تھوڑی دیر کے بعد نا ابو بکر رضی اللہ عنہ he started you know feeling pain ان کو جو ہے درد شروع ہو گئی ہو سکتا ہے کسی یعنی بچھو نے اسکورپین نے کاٹ لیا ہوئی کسی سامپ نے کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا تھا اور اتنی شدید در تھی اب اندازہ کریں کہ ہمیں for example ایک مچھر بھی کاٹ لینا تو ہم اگر ہاتھ میں کاٹا ہے تو ہم اپنا ہاتھ بار بار ہلاتے ہیں یا تو اس کو خارش کر کر کہ we can't stay still اب اتنی اب جو ہے i don't know what creature was it کس چیز نے کاٹا تھا اور اتنی شدید تکلیف تھی انہوں نے اپنا پاؤں ہلایا تک نہیں کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ کی نیند خراب نہ ہو he didn't want him to be disturbed تو درد کی شدد کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے جب آنسو جو ہے گرنا شروع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ کو جب پتا چل گیا ان کو جب آنسو ان پر گرے تو you know he just walk up اور ان کا کیا ہوا ماجرہ کیا ہے پھر ان کا اللہ کے نبی you know i think something is wrong with my foot کسی نے کاٹ لیا ہے تو جب نبی کریم صلی اللہ نے دیکھا تو ان کو جو ہے پھر اپنے جو ہے لعب دہم مبارک سے ان کو جو ہے وہاں پہ ان کو شفا ہو گئی وہاں پہ لگایا جہاں پہ تکلیف تھی so اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ جو لوگ ڈھونٹے ڈھونٹے نہ مکہ والے اتنا قریب آگئے تھے کہ آپ یعنی سینیریو یہ ہے کہ for example وہ نیچے چھپیں ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے جو قدم وہ اتنا قریب آگئے ہیں کہ ابو بکر نے کہا رضی اللہ عنہ کہ اے اللہ کی رسول اگر یہ صرف اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لینا نیچے ایسے کر کے تو ہم نظر آ جائیں گے اور at that moment ابو بکر was so scared کہ اب ان کے ذہن میں دیکھیں کیا چل رہا ہوگا کہ اب تھوڑی دیر پہلے کیسے وہ اپنے جو ہے اپنے کمپینین کو بچا رہے تھے اپنے نبی کو بچا رہے تھے صلی اللہ سلم تو اب وہ کہہ رہے کہ کتنی بڑی میرے اوپر رسپونسی بیلیٹی ہے اگر اب ہم لوگ پکڑے گئے نا that would be the end of the story اور he was very scared بہت nervous تھے تو نبی کریم نے ان کو دلاسہ دیا کہتے ہیں ابو بکر don't worry اور اللہ ہمارے ساتھ ہیں اور ایسے ہی اللہ نے آیات نازل کر دی اِذ هما فی الغار اِذ يقول لِصاحبه لا تحزن ان اللہ معنی اب یہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں اِذ يقول لِصاحبه جب اللہ کے نبی نے کہا اپنے صاحب سے یعنی کمپینین سے لا تحزن ان اللہ معنی کہ غم نہ کرو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں اس کے بعد بڑے زبدر سلفاز ہیں فَأَنزِل اللہ سَكِينَتَهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهُ تو اللہ تعالی نے کیا نازل کی سکینت نازل کی کس کی اوپر سکینت نازل کی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اوپر سبحان اللہ یعنی ان کا ذکر یہاں پہ آتا ہے اور جیسے آتا ہے اللہ تعالی مدد کرتا ہیں خاص بندوں کی بجنود للم ترہو ہوا تو یعنی آپ کو نظر نہیں آتے لیکن اللہ تعالی کے لشکر ہیں جو آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو اس طرح یعنی ٹرانکویلٹی وز بسٹور اپون ابو بکر رضی اللہ عن تو اب وہ اور ایک اور طریقے سے اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کی تھی کیونکہ جب غار پہنچے تھے تو وہی جو سراخت جہاں پہ چھپے ہوئے تھے تو وہاں پہ نریشنز ہیں کئی میں آتا کہ وہاں پہ نیس تھا برڈز کا اور کئی نریشنز میں آتا ہے وہاں پہ سپائیڈر کا ویب تھا تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ ویب پرندوں تو ظاہری بات اگر بندے اندر ہیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بندے اندر جا سکیں یہ تو خراب ہونا چاہیے تو اس کے بعد کیا ہوا وہ واپس چلے گئے اور جب نکلے اور دوبارہ اپنی جوئنی کو کنٹینیو کیا تو تھوڑی ہی یعنی عرصے کے بعد جب وہ آگے جا رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد تو ان کو بھوگ بہت لگی ہوئی تھی تو وہ دیکھتے ہیں کہ there is a house in the middle of nowhere یعنی ڈیزرٹ ہے سہرہ ہے وہاں پہ ایک گھر ہے کچھ مل سکتا کھانے پینے کے لیے تو وہ عورت کہتی ہے کہ میرے پاس یہ بکری ہے لیکن یہ دودھ نہیں دیتی تو نبی کریم نے کہا اس بکری کو میرے پاس لے کے آنے تو نبی کریم نے بسماللہ رحمان الرحیم پڑھا اور بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا اور یہ انہوں نے پہلے پیش کی ابو بکر رضی اللہ ان کو تو ابو بکر نے کہ او پروفیٹ آللہ آپ پی لیں تو نبی کریم نے ایک گلاس پیا پھر انہوں نے دوبارہ جب گلاس میں دودھ ڈالا پھر انہوں نے دوبارہ پیش کیا ابو بکر رضی اللہ انہوں کو تو انہوں نے کہا دوسری بار جب انہوں نے پیا پھر تیسری بار جب انہوں نے بھارا اور تیسری بار جب دینے لگے نا زدہ بکر کہتے ہیں کہ نی اللہ کی رسول آ پی تو تیسری بار جب نبی کریم صلی اللہ پیا تو بڑی ضبادر سٹیٹ منٹ ہے زدہ بکر کہتے ہیں شریب الحبیب حتی رویت کہ میرے حبیب نے دودھ پیا یعنی انہوں نے دودھ پیا حتی رویت he drank until I was full سبحان اللہ یعنی ان کی پیاس بھجی یعنی اگر ان کی پیاس بھج گئی سمجھو میری پیاس بھج گئی ہے ان کی تھرسٹ میری تھرسٹ ہے ان کی پیاس میری پیاس ہے if he is thirsty then I am thirsty اگر وہ پرابلم میں ہے تو سمجھو میں پرابلم میں ہوں this is the kind of nature ابو بکر رضی اللہ یعنی ان کی خوشی میں میری خوشی ہے ان کے غم میں میرا غم ہے یہ ابو بکر کا زندگی کا مقصد یہی تا کہ I have to support نبی کریم صلی اللہ و سلم and in addition to that I have to support the mission which he is leading میں نے نبی کریم صلی اللہ کو support کرنا ہے اور ان کے مشن کو آگے لے کے جانا ہے تو آپ یہی reflect ہوتا وہ نظر آئے گا جو یہ principle رائے اس کے ساتھ آتا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے انشاءاللہ ہم آگے جب کچھ نریشنز پڑھیں گے نا ہمیں پتا ہے چلے گا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب ہم سابقون کی بات کرتے ہیں سابقون کون ہوتے ہیں جو سبقت لے کے جاتے ہیں سبقت کوئی بھلائی کا کام ہو خیر کا کام ہو تو وہ اس میں سبقت کرتے ہیں they don't wait for others to to proceed for example اگر آپ کو کوئی خیر کی بات پتا چل گئی ہے تو کئی لوگوں کا طرز عمل یہ ہوتا کہ ویٹ کر رہے ہوتے کہ کوئی بندہ انیشیئٹ کرے گا تو پھر ہم اس کو فولو کریں گے تو پھر وہ سابقون میں سے بندہ شمار نہیں ہوگا سابقون وہ ہوتے جب ان کو پتا چل گیا نا کہ یہ خیر ہے اور imagine کریں کہ دنیا میں کوئی بھی اس چیز کو فولو نہیں کر رہا لیکن جو سابقون میں سے ہوتے ہیں وہ آگے بھڑتے ہیں اور چیز پر ہارڈ ڈالتے ہیں وہ لپکتے ہیں اس چیز کے اوپر اور کبھی ان کو جو پتا چل جاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے وہ سب سے پہلے ہوتے ہیں اس چیز سے بیک فوٹ پہ جانے کے لئے ٹھیک ہے خیر میں بھی سب سے پہلے آگے آگے ہوتے ہیں اور برائی اور شر سے بچنے کے لئے بھی سب سے پہلے اس شر سے ہٹتے ہیں وہ یہ لیم ایکسکیوز نہیں دیتے کہ دیکھو سب کر رہے ہیں کام اگر میرا دوست کر رہے ہیں میرے فلان رشدار کر رہے ہیں تو اگر میں نے کر لی تو کیا برائی ہے تو کیا مسئلہ ہے وہ یہ لیم آگیمنٹ نہیں دیتے اگر ان کو پتہ چل گئے کہ یہ چیز برائی ہے جیسے آیت ہے نا بڑی زبدس آیت ہے یہ اب اپنے پلے باندھ لیں اللہ تعالی فرماتے ہیں قل لَا يَسْتَوِلْ خَبِيثُ وَالطَّيِّبُ کہ اے نبی آپ اپنے امتیوں کو بتا دیں کہ الطیب جو پاک ہے صاف ہے نیکی ہے ایک جگہ پہ وہ ہے اور خبیث جو برائی ہے اور گندگی ہے غلازت ہے یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے وَلَوْ أَعْجَبَكَ چاہے تمہیں ہر طرف تمہیں برائی ہی برائی نظر آ رہی ہے اگر آپ کو ہر طرف برائی نظر آ رہی ہے تو یہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ برائی ٹھیک ہوگی برائی برائی ہی رہی چاہے سارے دنیا والے کر رہے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں اور حق حق ہی رہے گا چاہے کوئی بھی نہیں کر رہا تو یہ آپ دیکھیں یہ جو ہم ایکسکیوز دیتے ہیں کہ دیکھو سارے لوگ یہ کر رہے ہیں یہ تو ٹرنڈنگ چل رہا ہے یہ ٹرنڈ ہے یہ فیشن ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے چاہے کوئی بھی فولو نہیں کر رہا آپ کے علاوہ کوئی دنیا میں نہیں کر رہا آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور سابقون کے جب بات کی جائے نا he is the head of سابقون ابو بکر رضی اللہ عنہ he had no competitor whatsoever ہم آگے انشاءاللہ نریشن میں بھی پڑھیں گے اور وہ ہمیشہ کوئی بھی خیر کا کام ہوتا تھا نا he was the first one to do that اور علی رضی اللہ عنہ کا بڑا لے تھے you know this was the standard he had maintained انہوں نے ان کا goal ہی یہ سٹ کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی خیر کا کام پتا چل جائے then he has to take lead in that اچھا ان کا جو لقب ہے انک نیم جو ان کا بڑا مشہور ہوا تھا وہ کیا ہے الصدیق الصدیق سب سے ہے سکولرز کہتے ہیں کہ صدیق وہ پرشنیلیٹی ہوتی ہے جو اپنی throughout life وہ شخص کنسسٹنٹ رہتا ہے مثال کے طور پہ آپ کو اگزیمپل سے سمجھاتا ہوں let's say جب رمضان آنے سے پہلے many people they make too much of plans کہ ہم یہ بھی کریں گے ہم پانچ وقت کی نماز کے ساست ہم تراویاں بھی پڑھیں گے ہم قیام اللہ بھی پڑھیں گے ہر بندے نے اپنا goal setting کی ہوتی ہے اور ہوتا یہ کہ کچھ نہ کچھ بندہ اپنے goals achieve بھی کر لیتا ہے لیکن ہوتا یہ as as Ramadan leaves رمضان جب چلا جاتا ہے وہ آپ کے سارے رہتا that person is consistent throughout his life سبحان اللہ یہ scholars نے elaborate کی ہے ایسے شخص کو صدیق کہا جاتا ہے اور واقع ابو بکر کی جب ہم رضی اللہ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلتا رہے گا سبحان اللہ how he had maintained his character انہوں نے جو لقب دیا گیا تھا انہوں کہتے ہیں کہ جسے categories بتائی گئی ہیں قرآن مجید میں ایک آیت ہے چار رینکز بتائیں there are four رینکز سب سے پہلا رینک کیا ہے نبیین کا رینک ہے دوسرا صدیقین جو صدیق ہیں سچے ہیں تیسرا رینک کس کا ہے شہداء اور چوتھا الصالحین اور وہ کہتے ہیں کہ جو یہ categories ہیں دیکھیں صدیق شہداء سے اوپر کیوں ہیں ان کو پھر elaborate بھی کرتے ہیں ایک تو ایک narration میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اہ 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 اثبت یا اہ 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 اثبت کا مطلب یہ ہے کہ تم بی فرم اہ 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 بھی تھے رضی اللہ عنہ امر اور اثمان رضی اللہ عنہ اجمعین تو یہ چار لوگ وہاں پہ کھڑے تھے تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب ہی خبر دے دی تھی کہ the two companions of his یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان کیا ہوں گے شہید ہوں گے اور جو ہمارے خلفاء راشدین ہے خلفاء راشدین چار کون کون سے ہیں ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ یہ چار ٹھیک ہے ان میں سے three جو خلفاء ہیں وہ شہید کیے گئے تھے سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تو یہاں پہ ان کو نیوز دے دی گئی تھی عمر رضی اللہ عنہ کو رثمان کو that you guys will be marted آپ لوگ شہید کر دی جاؤ گے اور پھر ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں لوگ جب ان کا test لیا جائے گا امتحان لیا جائے گا قیامت کے دن آیا people will be judged by their intentions or by actions جو actions کہتے ہیں ہاتھ کھڑے کریں this is a very basic question لوگوں کو قیامت کے دن ان کی نیتوں کے مطابق judge کیا جائے گا کہ ان کے عمال کے مطابق جو نیت کہتے ہیں ہاتھ کھڑے کریں 60% probably اور جو کہتے ہیں عمال دیکھے جائیں گے ہاتھ کھڑے کریں ہاتھ اچھا میں آپ سب سے پہلی حدیث جو آپ کو سکول میں پڑھائی جاتی ہے سکول کے باہر بھی لکھی ہوتی ہے خیال اسی لیے بھائی ٹھیک اسی طرح آپ کا ہر عمل آپ سواب کم سکتے ہیں باتا ہے آپ کو مثال کے طور پہ آپ پڑھ رہے ہیں آپ جوب پہ جا رہے ہیں آپ جوب پہ جاتے ہیں آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ میں حلال کماؤں گا حلال کمائی سے میں اپنے گھر والوں کی جو ہے میں ہلپ کروں گا ان کو سپورٹ کروں گا آپ آٹھ گھنٹے دیوٹی دے رہے ہیں دس گھنٹے دے رہے ہیں خدا کی قسم آپ کی آپ کے سارا ٹائم عبادت میں گزر رہا ہے اسی لیے کہتے ہیں جو اسلام ہے اسلام یہ دین ہے یہ صرف مذہب نہیں ہے ریلیجن نہیں ہے آپ کا ہر کام اگر آپ کی انٹینشن ٹھیک ہے آپ کو ریوارڈ ملے گا تو اس لیے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے آپ انٹینشن بنائے کہ میں کام کر رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں اسی طرح برائیوں سی بھی آپ دور جاتے رہیں گے ٹھیک ہے یہ صدیق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے شہید کے بارے میں اور امام غزال رحمہ اللہ یہ بڑی زبدیس بات کہتے ہیں انہوں نے بھی ایڈ کیا وہ کہتے ہیں کہ جو صدیقین ہوتے صدیق جو بھی بات کہتے ہیں جو بھی وہ بات کہتے ہیں نا ان کی جو بھی بات ہوتی کلام جو ان کی verbal سپیچ ہوتی ہے ان کے ایکشن اس سے تضاد نہیں کر رہے ہوتے اس کو میچ کر رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے سورہ صف میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی بیزاری والی بات ہے کہ تم کہتے تو کچھ اور ہو اور کرتے کچھ اور ہو مثال کے طور پہ آپ کسی دوسرے بندے کو اپنے دوسرے دوست کو کہتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھا کرو بھئی یہ کام کرو یہ اچھا کام ہے اور یہ بورا کام ہے لیکن آپ خود نہیں رکھ رہے لیکن آپ خود نیکی کا کام کرتے ہی نہیں تو یہ بڑی بری بات ہے آپ خود کرنے کی کوشش کریں اور اسی طرح لوگوں کو بھی بتائیں اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اچھا اگر میں کوئی نیک کام نہیں کر تو میں اس کی دعوت بھی نہیں دے سکتے نہیں اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے آپ نے اپنی intention رکھ ہے کہ انشاءاللہ میں کروں گا اس سے ہی آپ کو نیکی کی بات کہنے سے آپ کو رکنا نہیں چاہیے بٹ کونشیس لی دوئنگ دار کہ آپ لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہے ہیں اور خود اس کی طرف نہیں جارے تو یہ امام غزالی کا جو ہے کول ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے قول میں بھی صداقت رکھتے ہیں اور اپنے عمل میں بھی صداقت رکھتے ہیں اور ابو حریر رضی اللہ وہ نریٹ کرتے ہیں جو ایک لمبی نریشن ہے اسرہ والمیراج کی نبی کریم صلی اللہ جو پوری ان کا ہوا کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ کے ساتھ یہ سارا جب واقعہ ہو گیا تھا وہ رات کو سبحان اللہ اسرہ بعبدی لئیلہ من المسجد الحرام للمسجد الاقصا تو مکہ سے جروسلم گئے اور پھر جو ہے وہ مہاں تک گئے جب واپس آئے تو ہوا کیا جب وہ واپس آ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز بٹ اب یہ کہہ لیں کہ تھوڑے سے پریشان ہوئے پریشان کیوں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خود مشاہدہ کی اپنی آنکھوں سے ان کو کسی قسم کا ڈاؤٹ تھا ہی نہیں انہوں نے جنت کو بھی دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے جہنم کو بھی دیکھا انہوں نے کیا کیا نظارے کیے اور جرس اللہ علیہ وسلم واقعی ہو گئے تھے اب جب وہ واپس آ رہے ہیں وہ اب دیکھیں اللہ علیہ غلط بھی ہو سکتا ہوں اب انہوں نے یہ چیز ظاہر بات اپنے قوم کو بتانی تھی نا لوگوں کو مکہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اگر میں نے ان کو یہ بتا دی کہ جرس بھی گیا ہوں اور جنت اور جہنم کے نظارے بھی دیکھ آگئے ہوں لوگوں کی تو ہاں سے بند نہیں ہوگی تو جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے جو لوگ میری بات کی تصدیق نہیں کریں گے اے جبریل اپنا نا اپنی concern جو ہے انہوں نے ان کے سامنے رکھی تو پتہ جبریل علیہ السلام کیا جواب تھا کہتے ہیں کہ نبی قرآن نے کہا میری جو لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے فقال علی جبریل جبریل نے مجھے کہا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے نبی آپ فکر مت کریں آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے اور وہ الصدیق ہیں یہ لقب جبریل علیہ السلام نے دیا تھا پہلے اور پھر نبی قریم آئے اور ہوا یہی کہ انہوں نے پیپل آراؤنڈ انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے تو ابو جہل وہ ستینڈن رائٹ دیر کہتا ہے ویٹ وات کیا کہہ رہے ہیں پھر سے بتائیں تو نبی قریم نے ریپیٹ کیا کہتے ہیں کہ جب میں دوسرے لوگوں کو لے کر آؤں گا کیا تم اپنی بات کو ریپیٹ کرو گے محمد صلی اللہ اللہ نے کہا میں تو کہہ دوں گا تو ابو جہل نے اور مجمع لے آیا اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ صلی اللہ کہو جو آپ کہہ رہے بتاؤ تو نبی کریم نے بلکل جو واقعہ ہوا تھا بتا دیا everybody was laughing they were rolling مزاق وہ کہتے ہیں کہ اب پھر پتہ کیا کہہ رہے تھے اللہ مجھ سے اسے الفاظ نہ بلوائے کہتے ہیں کہ we were telling you your companion is mad ہم بتا رہے تھے کہ ان کا دماغ ہی تو ٹھیک نہیں ہے اب تم اپنے کانوں سے خود سن لو یہ کیا کہہ رہے دنوں کا سفر ہوتا ظاہری بات وہ پہ ائر پلین تو تھے نہیں اب جہل نے لوگوں کو کٹھا کیا اور کہتے ہیں کہ سنو تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں we know what is your companion saying تو نبی کریم صلی اللہ نے جب پورا واقعہ دوبارہ سنائے تو سارے جو ہنچ ہنچ ہنسنے لگے اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ دیکھو ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں اور آج تو بات کلیر ہو گئی ہے کہ اب یہ جتنی بھی اتنا شوشہ اڑھا رہے تھے نا یہ مسلمان تو اب یہ دعوت کام جو بھی اس کو ٹھپ ہونا چاہیے اور لوگ ہنس رہے ہیں زمین پہ رول ایسے ہوتے ہوتے تو ان کے مائن میں ایک آئیڈیا ہے کہتے ہیں کہ اس دعوت کو اور کمزور کرنے کے لئے لیے ابو بکر بہت ابو بکر رضی شاہر بہت انٹیلیجنٹ تھے وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ابو بکر بیک آف تو وہ جاتے ہیں اب بکر ملے نہیں ہیں اور کیا ہوا ہوگا اب اب جہل جا رہا ہوگا اپنے حساب سے کہہ رہا کہ آج سب کچھ ختم ہو جائے گا اور بڑا میرے خاطر سینہ تان کے جا رہا ہوگا کہ آج ہم اتنی عرصے سے ہم لوگ اتنے عرصے سے ان کے جدائی ڈال دی باپ بیٹے سے دور ہو گیا ما بیٹے سے دور ہو گئی ہے تو جب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر بات سنتے ہو کیا ہوا کہتے ہیں کہ تمہارے جو کمپینین ہیں تمہارے صاحب کہتے ہیں کہ رات کو جیرسلم گئے ہیں اور واپس آ بھی گئے ہیں اور جیرسلم کا جیسے وہ بتائے نا برادر نے کہ اگر دنوں کا سفر نہیں ہے ایسا نہیں تھا کہ بندہ آدھے گھنٹے میں ایر پلین میں گیا اور واپس بھی آگیا یعنی مہینوں کا سفر مہینوں کا سفر ہے تو وہ ظاہری بات ہے when you start you know your logic اس لئے کہتے ہیں کہ دین میں جب آپ لوجک سٹارٹ کرنا شروع کر دیتے نا that's where the problem starts the moment you think you are smart enough آپ سمجھتے ہیں کہ you know I am very much smart اور یہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہی دین میں یہ ایک کیسی بات ہو اور اب آپ کو اب برے چلے کہ ابو بکر تو ابو بکر کا جواب سنیے گا کہتے ہیں کیا میرے صاحب نے یہ کہا ہے جیسے تم کہہ رہے ہو کہتے ہیں فقال انکان قال فقال صدقہ اگر میرے رسول نے کہہ دی ہے فقال صدقہ تو اس کا مطلب سچ ہی کہہ اب اس جواب میں اتنی پرفیشن ہے انہوں نے یہ نہیں کہا اکی ویٹ لیمی جس ٹاک ٹا ہم فرسٹ اور یہاں ہو سکتا کہ میبی یو گائز اگزیجوریٹنگ مزہر پہلے ان سے ذرا بات کر لوں نہیں وہاں پہ کھڑے کھڑے کہہ دی ہے تصدیق کیا کہ اگر انہوں نے ایسا کہا ہے نا انکان قال فقال صدق اگر کہ میرے نبی کبھی جھوٹ نہیں کہتے تو یہ ابو بکر کا جو ہے اس تانس تھا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے پھر آگمنٹ جو کیا ابو بکر نے ان کو اور مزید جواب دیا بولتے ہیں ابھی تک ہم تو وحی رسیو کر رہے تھے جو آسمانوں سے وحی آرہی ہے ارش سے اللہ تعالی وحی بیجتے ہیں اور اگر ہمارے نبی آج چلے گئے اوپر فیما ابعد من ذالک اس میں کیا اتنی بڑی بات ہو گئی کوئی بڑی بات نہیں تو سبحان اللہ ابو بکر رضی اللہ انہوں نے بغیر کسی جو ہے جھجک کے یا ویٹ یا کچھ توقف کے بغیر ان کی جو ہے بلکل تزدیق کی تھی نبی کریم صلی اللہ سلم کی اور اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ سلم نے ابو بکر کو ٹائٹل دے دیا السدیق سب سے زیادہ سچا سب سے زیادہ تزدیق کرنے والا اور یعنی عزت علی کے بارے میں آتا ہے کم سمعت علین کہ علی رضی اللہ عنہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کتنی دفعہ اللہ نے نبی کریم کی زبان سے ابو بکر کیلئے صدیق نام نکل وائی یعنی ابو بکر کو جب نبی کریم صلی اللہ یاد کرتے تھے یا پکارا کرتے تھے یا ان کو ریفر کیا کرتے تھے تو ان کو صدیق کہا کرتے تھے سو دس واز his لقب یا ان کا نکنیم تھا جو کہ مشہور آج بھی ابو بکر صدیق کے نام سے ہم جانتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی سچوں میں شمار فرمائے اور ہم جو جو لپ سرویس کرتے ہیں کہ ہم اسلام کی لئے ہم مر بٹنے کی لئے تیار ہیں اسلام ہماری دیر و جان سے ہمیں زیادہ عزیز ہے اللہ تعالی ہمیں واقع پریکٹیکلی بھی ویسا بنائی کیونکہ اسی کو پھر مسلم کہتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ لوگ نا ابراہیم علیہ السلام کی لائف کو اور ابو بکر کی لائف کو نا کمپیرزن بھی کی ہے کہ یعنی اتنا یعنی اتنی اشورنس اللہ تعالی کے بارے میں کہ ایک بار جب انہوں نے انٹر کر لیا نا اسلام میں تو پھر وہ ارتاب اور ڈاؤٹ میں نہیں آئے وہ اور رضا کہتے ہیں انم المؤمنون الذین آمنوا بللہ ورسولہ ثم لم یرتاب اور انمہ کا مطلب آپ کو آتے ہیں انمہ کا مطلب کیا ہے کوئی بتائے گا anybody else anybody else when i was studying میرے teacher کہتے ہیں کہ اردو language کی یہ deficiency ہے کہ انمہ کا ترجمہ اردو میں ہے ہی نہیں اس کا پھر ہم لوگ سمجھ نے کی لیے اردو میں ہم کہتے ہیں صرف یا only کر کہ ہم اظہار کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے تو اب آپ نے یہ کمس کا میری رف ٹرانسیشن آپ کو بتائیے نا انمہ یہ اپنے ذہنوں میں رکھتے پھر آیت سنیے گا انمہ المؤمنون الذین آمنوا لم جو ہے نا یہ نفی ہے اس میں زور پائے جاتا ہے کہ پھر وہ ہرگز شک میں نہیں پڑے پھر ڈاؤٹ میں نہیں آیا یعنی پھر ان کے ذہنوں میں ڈاؤٹ نہیں آیا اور اگر ڈاؤٹ نہیں ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں سٹرائیو کرتے ہیں اپنے مالوں سے اور اپنے جان سے پھر ان کو شک نہیں ہوتا جب وہ دے رہی ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا بدلہ اس جہاں ملے گا اگر میں اپنی جان کھپا رہا ہوں تو اس کا مجھے عجر ملے گا یہی ہیں سچے اپنے دعوے میں یہ ہیں اصل مسلمان تو یہ یہ مجھے مسلم اللہ ہمیں سمجھنے کی تفیق تعالی بارک اللہ لی و لکم سبحانک اللہ بلحمد شہد اللہ اللہ انت استغفر و آتو بلک